ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی بلا آپ سے تم نے وہ حسر کرنے کی کوشش کی کہ جو شید تمہارا بھی پلان نہیں تھا چونکہ غیر بھی تمہارے ساتھ آگئے ہیں نا تم نے تو یہ تھا کہ اس بندے کو ہم پیچھے کر دیں گے لیکن تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت اس کی حقانیت یہ ہے کہ شخصیات ہار جایا کرتی ہیں اور عقیدہ جیت جایا کرتا ہے اب یہ جو آپ نے آپ کو شخصیات کہتی ہیں یہ جہاں بھی کٹھی ہوں سامنے کھوٹے گوڑے رلا کے پندرہ بندے بھی نہ بیٹھے ہوڑنا تو کہتے تھاٹھے ماردہ سمندر ہے میں کہتے تھاٹھے ماردہ سمندر بیکھنا ہی تے پھر ایوان اکمالج بیکھنا چی تے یا پھر بوترا ہوں انہی فروری نو بیکھنا ہی آپ نے تو وجو نہیں فرمائی یا پھر بوترا ہوں انہی بیکھنا ہی تے نو پتا رکھے گا جب بندہ عقیدہ کو چھوڑ جائے یہ جتنی مر سے بڑی شخصیت ہو وہ اپنے آپ کو پہاڑ کی صورت پہ کیوں نہ پیش کرنا چاہے وہ شخصیت ہار جاتی ہیں اور عقیدہ احل سنت جیت جاتا ہے وہ سارے ہار گئے تین سال سے جنہوں نے رولہ ڈالا ہوا تھا اور جس نے امام احمد رضا کے پرچم کو تھاما ہوا تھا وہ جلالیہ جیت گیا ہے اور لوگوں کے دلوں پہ رات کر رہا ہے امام احمد رضا کے سچے غلام بن جاؤ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور یہ آپ کو دعوت بھی ہے آپ اس کانفرنس میں آئیں گے ماشاءاللہ آپ تو پھر لاہور والے ہیں اور داتا صاحب والے ہیں سمجھا رہی ہے ملک کے طولوں عرصے بھی آپ نے دعوت دینی اور پہنچنا ہے اور زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ ہو سکتا ہے وہاں بھی ہماری زیارت کر لیں ملک کے طور پہنچنا ہے ملک کے طور پہنچنا ہے